ہمیں حکم ہے کہ چھوڑی تیز ہونی چاہیے تاکہ اللہ کے نام پر جب ہمیں اس جانور کو قربان کر رہے ہیں تو اس کی جان دینے کا جو مرحلہ آتا ہے وہ کم سے کم ہو مختصر ہو اس کو تکلیف کم سے کم ہو چھوڑی تیز رکھنا ضروری ہے شریعت نے اسے مستحب قرار دیا ہے بعض بےوقوف ہوتے ہیں چھوڑی تیز نہیں ہوتی جانور کے گلے پر رگڑتے رہتے ہیں رگڑتے رہتے ہیں مکرو عمل ہے مستحب یہ ہے کہ چھوڑی تیز ہونی چاہیے جانور کے گلے میں چار رگ ہوتی ہے دو شہر رگ ہوتی ہے ایک ہوا کی نالی ایک کھانے اور پینے کی نالی ان چار نالیوں میں ان چاروں رگوں کا کٹنا ضروری ہے یا اگر چار نہیں کٹ سکی تو تین کٹنا ضروری ہے اگر تین بھی نہیں کٹی تو جانور حلال نہیں ہوا جانور حلال نہیں ہوا اس کی چاروں رگ کٹنا چاہیے اور جب ہم نے جانور زبا کر لیا تو زبا ہو جانے کے بعد اس کے جسم میں جتنا بہنے والا خون ہے وہ سب باہر نکل جائے سب باہر نکل جائے تو وہ گوشت ہمارے لئے حلال ہوگا انسان کے جسم جانور کے جسم میں سات چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہیں ان میں ایک دمے سائل بہنے والا خون ہے اور یہ پورا بہنے والا خون جسم سے نکل جانا چاہیے اور یہ اسی وقت نکلے گا کہ جب چار رگوں کو کٹ لیا گیا تو جانور کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی جانور زبا کیا جاتا ہے تو وہ شخص جس کو ہم نے اس کی خال اتارنے کے لئے اس کے ٹکڑے کرنے کے لئے اس کی بوٹی کرنے کے لئے ہم اجرت کے طور پر لاتے ہیں وہ فوراں اس جانور کی کوڑی کرتے ابھی زبا ہوا ہے فوراں جو ہے گلے سے جو ہے چمڑا کٹ کرتے ہوئے دل تک پہنچتے ہیں اور چھوڑی اندر ڈال کر کے جو ہے اس کا دل چیر دیتے ہیں اور اس کی جو شہرک ہوتی ہے جو دماغ سے ہو کر کے جسم سے جڑی ہوئی ہے اس شہرک کو جوڑنے والا ایک حصہ ہوتا ہے گردن کا وہاں پر چھوڑی ڈال کر کے شہرک کٹ دی جاتی ہے اس کو کوڑی کرنا کہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ جب دماغ کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا تو جسم میں جو بہنے والا خون ہے وہ سب نکل نہیں پاتا اور ظاہر بات ہے کہ اگر بہنے والا خون جسم میں رہ گیا جو دمے سائل ہے وہ حرام ہے وہ نہیں نکل پایا تو آپ کا گوشت حلال کیسے ہوگا اس کا نکلنا ضروری ہے ہم تو پوری اجرت دیتے ہیں ہم تو مو مانگی اجرت دیتے ہیں کوڑی نہ کرنے دے جانور کی زیبہ ہو گیا آپ کھڑے رہے وہاں پر اس کو روک دے اب اس کو تھنڈا ہونے دو اس کے بعد آگے کی کروائی ہوگی یاد رہے گا آپ یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں جسم میں سات حصے حرام ہیں جانور کے جسم کے اس میں سے ایک دمے سائل بہنے والا خون نر جانور ہو تو اس کا عضو مخصوص تیسری چیز اس کے خوصیتیں مادہ جانور ہو تو اس کی شرمگاہ جسم میں جو غدود ہوتا ہے ایک اور بھی دو چیزیں ہیں یہ جانور کے جسم میں حرام ہے اسے کھایا نہیں جائے گا اور پکانے سے پہلے اس کو نکال دیا جائے بعض لوگ خوصیتیں بہت شوق سکھاتے مرگا ہوتا ہے اس کو زیبہ کیا جاتا ہے بوٹی کی جاتی ہے اس میں بھی خوصیہ ہوتا ہے باقاعدہ اس کو رہنے دیا جاتا ہے ایک حرام چیز آپ کے سالن میں شامل ہو گئی اور پک گئی ہمیں معلوم نہیں ہے اور اسی کے ساتھ پک جاتا ہے اور ہم کھاتے ہیں تو جسم میں حرام چیزوں میں سے بہنے والا خون بھی ہے آپ کسائی کو کوڑی نہ کرنے دے جانور چاروں رکھ کڑ گئی ہے مشکل سے دو پانچ منٹ لگے گا اس کے جسموں کا سارا خون نکل جائے گا اس کے بعد آگے کی کروائی قربانی کا یہ گوشت قربانی کی خال قربانی کا گوشت تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے گھر میں فریج یا ڈیپ فریزر اس لیے نہیں ہوتا کہ قربانی کا سارا گوشت تو بھر کے رکھ لیا جائے اور گھر پر آنے والے غریبوں کو ترخہ دیا جائے ایک حصہ ان کا متعین ہے وہ حصہ جو غریبوں کا حصہ ہے حق ہے وہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے جو حصہ اپنے رشتہ دار عزیز و قریب اور پڑوسیوں کے لیے ہے ان کے یہاں پہنچنا چاہیے کتنی حیرت کی بات ہے کہ بقریت کے ان تین تین دنوں میں گوشت فروخت کرنے والے گوشت فروخت نہیں کرتے آپ نے اگر اپنے رشتہ داروں کو گوشت نہیں دیا آپ نے غریبوں کو نہیں دیا تو ان تین دنوں میں ان کے گھر ڈال پکے گی سبزی پکے گی آپ کی غیرت اس کو کیسے گوارہ کرے گی